نمشہ دوستو دوستو پیسیس اکیڈمی میں میں آپ سب لوگوں کا سوقت کرتا ہوں اور دوستو ہم لوگوں کی ایک سال کی کرنٹ افیر کی سیریز چل رہی تھی اسی سیریز میں ابھی تک ہم لوگوں نے بیس پارٹ دیکھ لئے تھے آج ہم لوگ ایک کئیسوہ پارٹ دیکھیں گے کرنٹ افیر کا ایک کرنٹ افیر جو ہے دوستو آپ کا یوپی پیسیس پرلیمز اور سمجھ شادھگاری پرلیمز پرکشہ کے لئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کچھ چیزیں اور بھی ہیں دوستو کہ جو یہ کرنٹ افیر ہے تین چار بکوں کا سمویش اس میں کیا جا رہا ہے جس سے آپ کا اپر پیسیس میں کسی بھی پرکار سے کوئی کرنٹ افیر کا پرشن نہ چھوٹے اور دوستو اس سمیں کرونا دیکھئے بہتی بکرال استثیتی روپ لے رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو سرچت رکھنا ہے اپنے پریوار والوں کو سرچت رکھنا ہے اور گھر میں رہتے ہوئے اچھے سے جو سمائے ہیں اس کا صدوبیوگ کرنا ہے پڑھائی کرنی ہے جب کام پڑے تب ہی آپ باہر جائیے آنے تھا بلکل بھی مت جائیے اس کے پی ڈی اپ جو ہے آپ لوگوں کو یو پی پی سیس میں جو آپ کا یو پی پی سیس پرلیمز اور آر او پرلیمز کا جو گروپ ہے جس کو اسٹڈی گروپ کہا جاتا ہے اسے میں آپ لوگوں کو مل جائے گی جو لوگ بھی اسٹڈی گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں جوائن کر سکتے ہیں نومنل فی رکھی گئی ہے مادر پانچ سو روپ ہے تو 9140085178 اس نمبر پر آپ لوگ میسج کر کے جنکائے لے سکتے ہیں آئیے تھوڑا سا تبیت نہیں ٹھیک ہے ابھی بھی دوستو ٹھیک ہے تو تھوڑا سا آواز صحیح سے نہیں آ پائے گی اور جو ہی چیزیں ہیں کچھ دنوں کے بعد دیکھتے ہیں سمحنہیں ٹھیک ہو جائیں گی دوستو اکتیس نمبر نیوز ہے دوستو سٹارٹ اپ انتی کارکرم سے زمان دیت ہے آٹھ مارش دوہزار اکیس کو یہ کارکرم کی شروعات کی گئی ہے کس کے دورہ کی گئی ہے ایس ڈی ایف سی بائنگ کے دورہ کی گئی ہے اس کا ادیش یہ کیا ہے تو ادیش یہ ہے مہیلہ ادیمیوں کو صلاح دینے ہی تو ٹھیک ہے یہ کارکرم کو چلائے جا رہا ہے اگلی کریڈ فیر کے نیوز جو ہے آپ کا کالا نمک چاول مہت سو دیکھیں پہلے اس سے پہلے ہوئے تھے سٹرابری مہت سو سٹرابری مہت سو جو ہوا تھا وہ آپ کا جھانسی میں ہوا تھا گڑ مہت سو جو ہوا تھا لکھنو میں ہوا تھا اور ابھی کالا نمک چاول مہت سو جو ہوا ہے تیرہ سے پندرہ مارچ دوہزہ اکیس کو سدھارت نگر جلے میں آئیزید کیا گیا ہے کالا نمک چاول مہت سو کا اس چاول کو بدھ کا پرشاد بھی کہا جاتا ہے تو یہ بھی تھوڑا سا امپورٹن ڈیوز ہے اس کو بھی آپ لوگ دھیان رکھئے گا دو سو تیتیس نمبر نیوز ہے ارجن سہایق پر یوجنا تو دیکھیں گیارہ مارچ دوہزہ اکیس کو اتر پردیش کے سی ایم یوگی آدی تینات جی نے صوبارم اس کا کیا ہے گیارہ مارچ دوہزہ اکیس کو مہوبہ جلے میں یہ سچائی پریوجنا ہے تو اس کو سٹارٹ کیا گیا ہے یہ امپورٹنٹ ہوئی آتا ہے کہاں پر شروعات ہوئی ہے تو یہ پریوجنا کہاں پر کریانوید کی جائے گی تو یہ مہوبہ جلے میں بجٹ جو ہے اس کا چھبیس سو کروڑ رکھا گیا ہے اگلی کرنٹ افیر کی نیوز جو ہے آپ کا ہریہر یوجنا تو ہریہر یوجنا دیکھیں آٹھ مارچ دوہزہ اکیس کو ہریہر سرکار کے دورہ سٹارٹ کی گئی ہے اور یہ ہے امپورٹنٹ اس لیے بھی ہو جاتی ہے کہ انات بچوں سے سمبندت ہے تو دیکھیں ہریہر یوجنا کو سٹارٹ کیا ہے اس کا ادیش کیا ہے کہ جیسے جن بچوں کی جنکاری جن کے ماتا پتا کی جنکاری نہیں ہوتی انات بچے جو ہوتے ہیں تو ان کو آسرہ دینے ہیں تو اس ہریہر یوجنا کو ہریہر سرکار نے دیا ہے چلایا ہے ٹھیک ہے تو اتنا آپ لوگ دھیان رکھئے گا ایسے کوشنز پونچ لی آتے ہیں آپ پر پیسیس میں تو اس لیے امپورٹنٹ ہے دیش کا پہلا فورسٹ ہیلنگ سینٹر کی بات کر لیتے ہیں تو اس کا ادھگھٹن جو ہے سات مارچ دوہزار اکیس کو ادھگھٹن رانی کھیت اترا کھڑ میں کیا گیا ہے اس میں کیا ہوگا کہ فورسٹ میں لوگوں کو رکھ کر جون کا تناؤ ہے تناؤ کو دور کیا جائے گا تناؤ گرس لوگوں کو تناؤ سے نکالنا یہ ہے اس کا مکھے ادھدیش ہے تو اتنا آپ لوگ دھیان رکھئے گا اگلی کرنٹ افیر کی نیوز ہے مدھالی راج جو ہیں دیکھیں کرکٹ کے سب ہی پراروپوں میں انتراشتی کرکٹ میں دس جار رن بنانے والی پہلی بھارتی محلہ کرکٹر بنی ہے تو یہ نام امپورٹنٹ ہے اتنا آپ لوگ دھیان رکھئے گا ون لائنر کوشن میں پہنچا جا سکتا ہے اگلی کرنٹ افیر کے نیوز جو ہے بھارت کے مکھے نایدیش کے بات کر لیتے ہیں تو دیکھیں ایک بار آپ پر پی سی ایس میں جو ہے یہ نمبرنگ ہی پوچھ لی گئے تھی کہ کون سے نمبر کے مکھے نایدیش ہیں تو کون ہیں اٹھالیس میں نمبر کے مکھے نایدیش بنے ہیں جیسٹس این وی رمنا رمنا یا رمنا آئیس ای بول آتا ہے تو ان کو چوبیس اپریل کو یہ پدگرہن کریں تو اتنا آپ لوگ دھیان رکھے گئے اس کا رنٹ افیرز زمن دیتے ہیں دو سو اٹھالیس نمبر پردیشگر آرکیٹیکچر پورسکار دوزار اکیس دیا گیا ہے سولہ مارچ دوزار اکیس کو بیجیتہ کون ہیں فرانسیسی آرکیٹیکچر اسٹوڈیو لیکٹون اور واسل کے سنساپک اینی لیکٹون اور جین فلپ واسل کو یہ پورسکار دوزار اکیس کا دیا گیا ہے گانتھی سانتی پورسکار کی بات کر لیتے ہیں بہت بار پوچھا بھی گیا ہے پرپیسیز میں تو اتنا آپ لوگ دھیان رکھے گا چیزوں کو رٹ کر چلئے گا آپ لوگ دو سو انتالیس نمبر نیوز ہے گانتھی سانتی پورسکار بائیس مارچ دوزار اکیس کو دوہزار بیس کا پورسکاروں کی گھوشنہ کری گئی ہے دیکھیں دوہزار انیس میں جو تھے سلطان کابوس بن سید السید تو یہاں دوہزار انیس کے بھی جیتہ تھے دوہزار بیس کے بھی جیتہ کون ہے دوہزار بیس کے بھی جیتہ ہے مجیبر رحمان یہ بنگ بندھو کے نام سے جانے آتے تھے تو ان کو دوہزار بیس کا گانتھی سانتی پورسکار پردھان کیا گیا ہے دو سو چالیس نمبر نیوز ہے آپ کی بیاس سمان دوہزار بیس کے بارے میں تو دیکھیں ہندی لکھک ہیں پروفیشت سرت پگارے تو ان کو دیا گیا ہے کس چیز کے لیے دیا گیا ہے ان کا اپنیاز ہے پاٹل پدرکی سامرگی تو اس چیز کے لیے دیا گیا ہے دوہزار بیس کا ہے یہ جو پورسکار ہے یہ سمان ہے کیکی بڑھلا فانڈیشن کے دورہ دیا جاتا ہے اس کی شروعات جو ہے نائنٹین نائنٹی ون کو ہوئی تھی دو سو اکتالیس نمبر نیوز ہے اندراشتی برہشتہ چار روڈھی چیمپینز پورسکار یہ کس کو ملا ہے انجلی بھاردواج کو ملا ہے برہشتہ چار کا مقابلہ کرنے پر درچتہ جواب دے ہی کو سنشید کرنے ہیں تو اندراشتی برہشتہ چار روڈھی چیمپینز پورسکار دیا گیا ہے دو سو بیالیس نمبر نیوز ہے دوستو آپ کی آجادی کا امرت مہتصو سے زماندیت ہے بارہ ماج دوہجار اکیس کو احمدہ آباد کے سابر مطی آسرام سے تین سو چھانسی کلویٹر کی پدیاترہ کو پردان منطری نرین مودی جی نے ہری جنڈی دکھائی تو یہ ہے اس انفرمیشن میں جو بھی کرنٹ افئر ہے انفرمیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو آپ لوگ دہان رکھیں اور اگلی کرنٹ افئر کی نیوز ہے دوستو تیرائیس نمبر نیوز ہے گلوبل بائو انڈیا دوہجار اکیس کے بارے میں تو اس کا آئیو جن جو ہے ایک سے تین مارچ دوہجار اکیس کو کیا گیا ہے یہ دوسرا تھا تو یہ اس کی ٹیگ لائن ہے اس کو آپ لوگ دھیان رکھیں گا تو یہ آج کی کرنٹ افئر ہے ڈیلی ڈیلی کرنٹ افئر آپ لوگوں کو دی جا رہی ہے تو چیزوں کو اچھے سے پڑھنے اور لکھنے کا پریاس کریے اگزام ٹلے گا ہے نہیں ٹلے گا ان سب پہ نہیں جانا ہے آپ کو سمبتہ ٹلے گا ہی لیکن ہاں اپنی پڑھائی آپ ڈیلی کرتے رہیے ٹھیک ہے اور اس کی پی ڈی اپ جو ہے آپ لوگوں کو جو سٹیڈی گروپ چل رہا ہے تو اس میں آپ لوگوں کو پرابت ہو جائے گی ٹھیک ہے چلی ٹھیک ہے تھانک یو دیکھنے کے لئے